یو پی کے سیاب یوگی آدھتنات کچھ کہہ رہے ہیں ذرا سنتے ہیں ان کے دلی پہنچنے کے ساتھ ہی دلی کے اندر ہوا بھیشن دنگا کیا ایک ساجس کا حصہ نہیں تھا تمام بپکسی دلوں کے لوگوں کی سنلکتتہ اس دنگے کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں دیکھی گئی تھی کرونا کالکھنڈ کے دوران دیش کے کوویڈ پروندن کو ڈیولو اے چو اور دنیا کے دیش سرارہے تھے لیکن بھارت کے اندر بپکس ایک ایسا ماحول بنانے کا پریاس کر رہا تھا جیسے کہ سرکار ان سب چیزوں سے انویگیا ہے اور مہاماری سے لوگ مر رہے ہیں انتراشتی اسطر پر بھارت کی چھوی کو خراب کرنے بھارت کو اوستھر کرنے کے لئے جن منصوبوں کے ساتھ بپکس کارے کر رہا ہے یہ اتن تو درباگے پون ہے انیک ایسے اثر آئے ہیں جب بھی دیش کے اندر کوئی مہتپونڈ کارکرم ہوتا ہے اس سے پہلے بپکس کسی نہ کسی ساجیس کا سکار ہو کر کے دیش کے خلاب یا دنیا کے اندر بھارت کے خلاب ماہول بنانے کے لئے کسی نہ کسی کھڑی انتر کا پارڈ بن جاتا ہے سنسط کا اس سطر اتن تو مہتپون سطر تھا اور مجھے تو اثر ہوتا ہے یہ پریپاٹی رہی ہے سنسط سطر میں کیونکہ لگ بھاگ انیس بیس ورسوں تک سنسط کے اندر کارکر کرنے کے لئے کام مجھے اثر پرابت ہوا تھا بھارت کے لوگتندر کی سب سے مہتپون پرہری اور سب سے مہتپون سطمب دیش کا سنسط ہے ایک عام ناگری کی آواز کو اس منچ کے ماتھیم سے ہم دیش کے سامنے رکھتے ہیں اور سنسط کی پریپاٹی رہی ہے کہ منتری منڈل کے گھٹھن پونر گھٹھن کے ساتھ ماننے پردھان منتری کے دوارہ نئے منتریوں کا پریچہ سنسط سے کرائے جاتا ہے سنسط سب سے کرائے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا منتری منڈل کے پریچہ کے کارکرم میں گرامین پریشت بھومی سے جڑے ہوئے انسوچی جاتی جن جاتی پچھڑی جاتی اور ان طبقوں سے جڑے ہوئے منتری کافی بڑے پیمانے پر بنے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے بعد کبھی بھی نترت تو نہیں دیکھا تھا آج جب اس طبقے کو نترت تو دیا گیا انہیں آگے بڑھنے کے لئے کاوسر پردھان منتری جی نے دیا اور ان سب ہی باننے منتریوں کے پریچے سنسط ستر پرارم ہونے کے ساتھ ہی سنسط کے اندر ہوتا بپکس کوئی راست نہیں آیا سنسط ایک منچو ہوتا ہے اپنی بات کو رکھنے کا لیکن سورگل کا سکارم سنسط کو بنا لیں کہ لوگ تندر کا گلہ گھونٹے جیسا ہے یہ لوگ تندر کے ساتھ کھلواڑ ہے اور یہ لگاتار بپکس کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسان آندولن کے نام پر کس طریقے سے دیش کے خلاب ساجی سے رچی جاتی ہے کیسے کسان کو سمدائے میں مت اور مذہب کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھ کر کے ان کے مادم سے بھڑکاؤ اور دیش برودھی کرتیوں کو آگے بڑھانے کی چھوڑ دی جاتی ہے کرونا کالکھنڈ کے اندر بپکس کی اس نکاراتمک رویے کے کارن بھارت کی چھوی پہلے کافی آہت ہوئی لیکن اپنی نکاراتمک تاسے بپکس آج بھی باز نہیں آ رہا ہے پتھے ہین جھوٹے آروپ لگا لگا کر کے دیش کے ایک اصحصی نترتوں کو بدنام کرنا بھارت کی چھوی کو اپنے دیش کی چھوی کو لگاتار نرنتر دھومل کرنا بپکس کے ایزینڈے کا حصہ بن چکا ہے ان کے کچھ سیت منصائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی جنتا جناردن سمیانے پر انہیں پھر سے جواب دے گا ویسے ہی جواب دے گا جیسے دو ہزار انیس کے لوگ سوہ چناؤں کے ٹھک پہلے راستی سرکسہ سے جڑے ہوئے اہم مددوں پر راپیل جیسے مددوں کو لاہ کر کے اس سمیہ بپکس نے دیش کا واتان خراب کرنے کا پریاس کیا تھا بعد میں ان کو موکھی کھانی پڑی تھی نیائلے میں بھی اور جنتا جناردن کی عدالت میں بھی اس بار پھر سے سنسط ستر کے اس مہتپون مددے پر جہاں پر گاؤں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے مہناؤں کے لئے سماج کے ببند تبقوں کے لئے چرچہ ہوتی کرونا مہماری کو لے کر کے چرچہ ہوتی ویکسینیشن کی ڈرائیب کو کیسے ہم سمیبت دھنگ سے آگے بڑھا کر کے دیش کے اندر پورا کریں اس کو لے کر کے اس صدی کی اس مہماری سے نپٹنے میں سامیتہ کا کیا پربھا ہو سکتا ہے ان سب مددوں پر جہاں ایک سارتھک چرچہ کا منچ سنسد ہوتا چرچہ کا منچ نہ بنا کر کے سورگل اور کیول اور کیول آروپ پرتیاروپ کے ساتھی تکتہین اور جھوٹے آروپ منگڑن تاروپ لگا کر کے دیش کی چھوی کو بھی دھمیل کرنے کا جو کچھت پریاس ہو رہا ہے یہ کبھی منسائیں بپکس کی پوری نہیں ہوں گی اس پرکار کے منگڑن تاروپ اور تتھہین آروپوں کوئی ایک سدے سے خارج کیا جانا چاہیے دیش کی جنتا مانگ کر رہی ہے کی بپکس کرونا کال کھنڈ میں جو ایک بساکت واتاورن بپکس نے بنایا تھا دیش کے اندر دنیا کے اندر دیش کی چھوی کو خراب کرنے کا کچھت کرے کیا تھا اس کو لے کر کے بھی اور سنسط ستر کی کاروائی کو نرواد اور نروگن سمپن کروانے میں یوگدان دینے کی بجائے اپنی اس نکاراتمت تاکے کارن جن پکس سے جڑے وے جنتا سے جڑے وے جلنت مدنوں کو سنسط میں نہ اٹھنے دینا یہ عام ناغری کے جیون کے ساتھ کھلوار ہے نپکس کو اس بات کے لئے جنتا جناردن سے اور دیش سے معافی مانگنی چاہیے یا تراشویے اس طرح پر ساجش ہے یا صرف نپکس کی ساتھ تیکھیں یہ ایک بہت بڑی ساجش کا حصہ ہے کہ بھارت کے سنسط ستر کے ٹھیک پہلے جس سنسط ستر میں کسانوں کے مدنوں کو لے کر کے کووڑ کے مدنے کو لے کر کے اور دیش سے جڑیوی انمہتوپن مدنوں کو لے کر کے سارتھک چرچہ ہوتی تمام ایسے بلز تھے جن پر آگے چرچہ بڑھا کر کے دیش کے حتوں کے لئے 130 کروڑ لوگوں کے حتوں کے لئے کارے ہوتا اس پر کارے سنسط میں ہونے دینے کی وزائے وپکش جس نکاراتمک گھومکہ کے ساتھ آیا ہے یہ اتند دکھت ہے دربھا کے پون ہے جہاں پر انہوں نے وپکش کو لے کر تمام ان کے سوالوں کا جواب دیا اور کہا کہ وپکش نکاراتمک راجنیتی کر رہا ہے سیمیوگی نے کہا کہ آنے والے سمیے میں جنتہ جناردن انہیں جواب دے گی اور وپکش آپ کو پتا دیں نکاراتمک راجنیتی کر رہا ہے سیمیوگی آدیتنات کیور سے بولا گیا کانگریس نے گھٹیا راجنیتی کی ہے وپکش نکاراتمک راجنیتی کر رہا ہے اور یہ بھی کہا کہ بھارت کو ایستھر کرنے کے وپکش کی ساجش ہے وپکش اس پہ ناکام رہے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا بھی کوشش کر لے بھارت کو بدنام کرنے کی وہ اس میں سفر نہیں ہوگا اور وپکش کو یہ راست نہیں آیا کس بھار بھاری تعداد میں ڈلیت ورگ کی مہیلہ آئے کسانوں کے بیٹے سنسط میں پہنچے اور یہ کہیں نہ کہیں وپکش کو راست نہیں آیا اور اسی لئے ان کا پرچے تک نہیں ہونے دیا گیا